ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکی نلک آ رہی ہے اکلے ہیادہ کا مودی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال یو پی کی پولیس اور مودی سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں آتنگوادی پکڑنے کا دھونگ کرتی ہے جیسے ہی چناؤ آ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کسان نیتا راکشتی کچھ کا بڑا حلان بولے فلال وپکش کو پتر سوپ کر بی جے پی کا ویروت جتائیں گے بی جے پی کو گاؤں کسبوں سے خدر کر بھگایا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو گرونام چڑونی کا بڑا حلان بولے فلال کوئی چناؤں ناؤں نہیں لڑے گا کسان کسان صرف چوٹ دے گا ووٹ کی چوٹ جی یعنی کہ گرونام چڑونی نے انصاف کر دیا کہ فلال کسان کوئی بھی چناؤں نہیں لڑے گا صرف بی جے پی کو ووٹوں کو کٹوائے گا کسی بھی طریقے سے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بیگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جن سنکیہ نیانترن قانون کو لے کر دوستو آپ کو بتا دے جی ڈی یو کے کئی نیتاؤں نے بی جے پی پر بولا بڑا حملہ بولے فلال جن سنکیہ پر نیانترن نہیں پایا جا سکتا جی آپ کو بتا دے جن سنکیہ قانون کو بتا ہے بیکار یوگی کو لیا آگرہات اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے جی ہاں پچھتر چوہتر دوستو پور نوکر ساؤ کی کھلی چھٹھی یوگی کو جی ہاں یوپی میں قانون بیعث تدھوست ہو چکی لوگ تنتر کے حتیہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دراصل راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے اب تو ایک دن بھی اگر پیٹرول کی قیمت نہیں بڑی تو سمجھ لیجئے موڈی جی نے کچھ نیا کر دیا جی ہاں روزانہ پیٹرول ڈیزل کے بڑتے داموں کو لے کر راہل گاندی نے گھیر لیا موڈی سرکار کو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بیک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہاں دس سال آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے بھڑکی مایواتی بولے فیلال جان بوچ کر دھرم میں بات رہی ہے بیجے پی لوگوں کو جی ہاں ان کا وشواس نہ کریں ہر چیز کو دھرم کے چشمے سے نہ دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی جب بھی چناؤں آتے ہیں تو ہندو مسلمان کیا قصہ ہونے لگتا ہے اور آتنگوادیوں کو پکڑا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بیک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں کانگریس کا بڑا اعلان دراصل دوستو کانگریس کی چرچہ چل لئی ہے وپکش کو کن مددوں پر گھیرا جائے آپ کو بتا دوستو چہودہ کو سونیا گاندھی نے میٹنگ بھی بلائی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے رام بھکت گوپال کو بڑا جھٹکا جی ہاں یہ وہی ہے دوستو جس نے جامعہ میں ایک گن نکال لی تھی اس نے جو ملوں کو کاٹنے کا ایک بہتی بیوازد بیان دیا تھا جہاں پر کر رہا تھا جب ملے کٹیں گے تو جی شری رام کے نعرہ لگائیں گے جس کے بعد دوستو اب اس رام بھکت گوپال کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے پنجاب میں بی جے پی نیتاؤں کی کٹائی جی ہے آپ کو بتا دو دن تک لگاتار ہوتی رہی ان کی دھلائی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو پاون کھیڑا کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے دیج غریبی سے بے حال کورونا کے کوئی اتا پتہ نہیں ویکسین کا پھر بھی موڈی شرکار کو لگتا ہے سب کچھ صحیح ہے جیا پاون کھیڑا انگھیر لیا دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے اکلے شادو کا سیدھا اعلان جیا ستہ میں آتے ہی یو پی کی قانون وے وستہ کو سب سے پہلے صداریں گے تو ساری خبریں دوستو ہیک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دوستو آپ لوگ ہوتے ہیں ہندو مسلمان کے کھیل پر بھڑ کے اکلے شادو بولے فیلال سب بی جے پی کی کسی بھی بات پر یقین نہیں جیا بی جے پی ڈھونگ کرتی آتنگ وادی ہندو مسلمان کرنے کا ایسا کیوں ہوتا جب بھی چناؤ آتے تو آتنگ وادی پکڑے جاتے ہیں ہندو مسلمان کیا جاتا ہے دھرمانتر ہوں کہ مددے اٹھا جاتے ہیں اور جو یہاں پر آپ کو بتا دوستو جو ابھی نیا نیا ٹنٹر چلے جن سنکیہ اس کو لے کر بھی اکلیش نے موڈی کو گھیر لیا اکلیش آدھا کو کہنا ہے کہ بھارتری جنتہ پارٹی صرف ایک پروپاگنڈر تیار کر رہی ہے تاکہ آنے والے چناؤں میں ان کے پاس ایک مددہ سوچئے دوستو جب چناؤ آئے تب ہی جو یہاں پر جن سنکیہ قانون پر نیانترن لینے کی بات کیوں کی گئی جب چناؤ آئے دوستو چتابی دو آتنگ وادیوں کو کیسے پکڑا گیا ہر سال اور یہ دوستو ہر بار کی بات ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جب بھی چناؤ آنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک مددہ تیار رہتا ہے اس سے پہلے لف جہاد تھا اب جو یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ آتنگ وادی ہیں بھی یا نہیں جی نہ ہی بی جے پی پر اور نہ ہی وہاں پر اتر پردیش کی پولیس پر کوئی بھی جو یہاں پر یقین نہیں ہے اور دوستو اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لوگ سچ میں آتنگ وادی ہیں بھی یا پھر ان کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا دوستو یو پی کی یوگی سرکار کی تانہ شاہی گو ہتیا کے نام پر دوستو ابھی تک جتنے کیس درج ہوئے اس میں کم سے کم نائنٹی نائن پردیشن کیس جو ہے دوستو وہ جھوٹے ہیں جس پہ کوٹ نے یوگی کو فٹکار بھی لگائی تھی اور کہا تھا کہ آپ جو یہاں پر در اپیوک کر رہا ہو جو ہے اس قانون کا یوے پی اے کا اب آپ کو بتا دوستو پھر اکلے شادوں نے صاف صاف کے دیا کہ فلال یہ بی جی پی کی سازش ہو سکتی ہے فلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیوک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبر نے کہا رہی کسان نے تراکش ٹکیج کا بڑا اعلان بولے فلال ستہ سے باہر رہ کر ہی کام کریں گے جی کسان کا اندولن کسی بھی جو یہاں پر پارٹی سے نہیں جلا ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے یہاں سے کوئی چناؤ لڑے گا کوئی بھی ہمیں کچھ بھی آفر دے دے یہ آفر ایکسپٹ نہیں ہے کسان اپنی لڑائی خود لڑے گا اور وہ چناؤ نہیں لڑے گا بلکہ وہ سرکار کو چوٹ دے گا ووٹ تھٹا کر جیا راکش ٹکیج نے صاف کر دیا ہے کہ وہ فلال جگہ جگہ پنچائتے لگانے والے جگہ جگہ لوگوں کو جاگرک کریں گے اور صاف بولا جاگا گاؤں والے سے کہ اگر جس نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا اس کو گاؤں سے باہر پھیک دیا جائے گا نکال دیا جائے گا راکش ٹکیج کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سرکار کو ووٹ نہیں دے گا اب اس سرکار کو صدارنے کا سمیں آگا ہے کہ سامنے تا راکش ٹکیج نے کہا اس سرکار کو ہم صداریں گے اس سرکار کو دیش کی جنتہ صداریں گے اس سرکار کو آپ اور ہم مل کر صداریں گے اب یہ سرکار صرف پونجی پتیوں کی رہ گئی ہے ایسی سرکار کو ستہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا راکش ٹکیج نے کہا کہ فلال آندولن تو تیز ہوگا اور بھی تیز ہوگا اور اس آندولن کی روپ ریکہ تیار ہو رہی ہے پانچ تاریخ کو بڑی مہا پنچایت بلائی گئی ہے راکش ٹکیج کا کہنا اس مہا پنچایت میں سب ہی بڑے فیصلے لیے جائیں گے جو کہ ہمارے پنچ لیں گے آپ کو بتا دوستو اس آندولن کی روپ ریکہ پنچ تیار کر رہا ہے بتا جارہا ہے آندولن اب بہر بھی زیادہ تیز ہونے آلا ہے بورڈر پہ دوستو کیونکہ ایک بار پھر سے بھیڑ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کسانوں کا جتھا جتھا بورڈر پر بیٹھا ہوا ہے آپ کو بتا دوستو آنے والے یو پی کے چناؤں میں کسانوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کی چوٹ دیں گے نہ کہ سکتا میں جا کر چناؤں لڑیں گے اور دوستو یہ آپ بھی سمجھتے کہ ووٹ کی چوٹ بی جے پی کے لیے سب سے اہم ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اس وقت اگر بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے دوستو تو وہ ایک جھٹ ہے جی ہے کسان اس دیش کا مسلمان اس دیش کے ہندو سب لوگ مل کر ایک جھٹ ہو کر دوستو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولیں گے اور یہ صاحب بتا جا رہا ہے راکش ٹکیٹ نے کہا کہ جنتہ سمجھے گی کسان کے درد کو فیلال غیر چلیے ہم بڑھتے دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلگار نتیج سمید دوستو جے ڈیو کے کئی نیتاؤں نے بولا بھارتی جنتہ پارٹی پر بڑا حملہ بولے فضول کا قانون ہے جیہا ایسے طریقے کے قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں یوگی سرکار جان بوجھ کر ایک پروپگنڈر چلا رہی دوہزار بائیس کی ویدان سبت چناؤں کے لیے تاکہ وہ آنے آلے یوپی کے چناؤں جیس سکے اسی کو لے کر یوگی سرکار نے دوستو اب جو یہاں پر جن سنکیہ نینتر قانون نکالا جس میں دو سے زیادہ بچوں پیدا نہیں کریں گے اور جو کریں گے ان کو جو یہاں پر سرکاری سویداؤں کا لاب نہیں ملے گا جس کو لے کر دوستو اب یوگی سرکار گھر گئی ہے آپ کو بتا دوستو یہاں پر اس کو پوری طریقے سے جو یہاں پر غلط بتاتے ہوئے نتیش نے کہا کہ فرحال یہ قانون بلکل بیکار ہے جیہاں کچھرے گا ڈبے کی طرح اس قانون سے جن سنکیہ پر روک نہیں لگنے والی کیا دوستو لوگ بیجے پی سے ڈر کر بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گے یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ اس طریقے گدے قانون بیجے پی ہی لاسکتی ہے کیونکہ اس پارٹی میں بہت سارے ایک ڈھینچو بھرے ہوئے جیہاں اور ڈھینچو کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گا ہوں گے کہ کتنے ڈھینچو بھرے ہیں یہاں پر کیونکہ جس طریقے کے ان کے دوارہ قانون بنایا جاتے ہیں چاہے وہ کسانوں کے لئے ہو اس میں کوئی لوجک ہی نہیں ہوتا ہے جیہاں ان سے اگر پوچھو کہ اس میں کیا لوجک ہے کونسی ایسی لائن جس سے کسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے کونسی ایسی لائن ہے جس میں اینارسی سیڈا میں مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے سوال یہ کہ بیجے پی قانون تو بنا لیتی لیکن تب تک ہی بناتی دوستو یہ قانون جب تک کہ چناؤں ہیں جیہاں چناؤں کے بعد یہ قانون کہاں چلے جاتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ دیش میں آج جس طریقے نفرت باتنے کا کام چلا ہے اور یہ کام کوئی اور نہیں دوستو بیجے پی کی سرکار کر رہی ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج دیش میں دوستو نفرتیں فیلائی جا رہی ہیں جیہاں نفرتیں باتی جا رہی ہیں اور اس بات کو بھلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا انت قریب ہے اس پارٹی کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا جیہاں اس وقت تو دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ بیجے پی پوری طریقے سے پریشانی میں ڈوب چکی ہے منتری منڈل ودلنے سے موڈی جی کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کی پارٹی کا انت تیہ ہے جیہاں آپ دوہزار چوبیس میں آپ کی ودائی تیہ ہے اور آپ کو جانا ہی ہوگا سکتا سے اس بار جنتہ آپ کو دوڑا دوڑا کر بھگائی گی اور ایسے مگائی کہ آپ پھر کبھی سکتا میں واپس بیجے پی نہ آپ آئے آپ کو بتا دوستو دیش کے حالات گمبیر ہیں بیجے پی کو سکتا سے ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا اگر آپ سکتا سے بیجے پی کو نہیں ہٹاتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ دیش کا جو بچا کچھا لوگ تنتر ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبنیں کے لگا رہے آپ کو بتا دے کانگریس کے پروکتہ پاون کھیڑا کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال ویکسینیشن کو لے کر موڈی سرکار کی بڑے بڑے وانیوں ہیں کہا گئیں جی آہ آج اسکول میں بچوں کی پڑائی کا نقصان ہو رہا دو سال سے دوستو اسکول بڑھے لیکن اسکول کی جو فیسے ہیں وہ لگتار بڑھائی جا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو اسکول کی بڑھتی فیس کو لے کر بھی پاون کھیڑا نے موڈی سرکار کو گھیر لیا پاون کھیڑا کا کہنا ہے نہ ہی اس سرکار کے پاس پر آپ تو ویکسین لوگوں کو لگانے کیلئے نہ ہی اس سرکار کے پاس پیٹرول ڈیزل پر روک لگانے کا فول سٹوپ ہے پاون کھیڑا نے کہا جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے دام لگتار ہر دن بڑھتے چلے جانا اس کا ویرود کرنا ضروری ہے اگر اس پر ویرود نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب پیٹرول دو سے تین سو روپے لیٹر ملے گا اور انڈ بھک تو دوستو اس کو بھی خرید لیں گے مجھے لگتا جی ہے لیکن عام جنتہ نہیں خرید پائے گی انڈ بھک سے ہمیں کیا لینے دینا یہ دیش انڈ بھک تو تھوڑی چلا رہا ہے دیش تو دوستو عام جنتہ چلا رہی ہے عام جنتہ کی آج آپ حالت دیکھو جو لوگ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں جو لوگ دوستو بچارے پارسل باتتے ہیں جو لوگ یہاں پر کہیں نہ کہیں دوستو فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں آج ان کی حالت دیکھئے جو لوگ بائیک سے اپنا بزنس کرتے ہیں آج کہیں نہ کہیں غریب انسان پیٹرول نہیں ڈالا پا رہا ہے اب موڈی سرکار نے اس سے یہ سہارا بھی چھین لیا ہے اب وہ سو سو دو دو سو کلومیٹر پیدر چلے یہ تیاری کر دی ہے موڈی سرکار نے آپ خود سوچیں دوستو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جس طریقے کی لوگ سوال اٹھانا یا پیٹرول ڈیزل کی مار جو پڑھ رہی ہے دوستو لگاتار لگاتار یہ دام بڑھتے جارہا ہے نئے منتری جب سے آیا پیٹرول منتری اس نے بھی آکے جو ٹوٹل ایک روپہ بڑھا دیا ہے آپ سوچیں ایک سو آٹھ سے ایک سو نو پر پیٹرول پہنچ گیا ہے پیٹرول ڈیزل کی روانیس دیش کی جنتہ کسی بھی طریقے سے موڈی سرکار کو چنہی نہیں سکتی ہے آج جس طریقے سے دیش میں ویروز ہو رہا ہے اس سرکار کے خلاف جگہ جگہ دوستو نعرے لگایا جا رہا ہے سرکار کو جو یہاں پر ستہ سے باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اس سے ایک چیز صاف ہے کہ چناو آئیوک بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے دوستو چناو آئیوک جم کر بی جے پی کا ساتھ دے رہا ہے لیکن اس بات کو بھی جھٹلا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ فیلال بی جے پی کا دوستو یہاں سے جانت تیہ ہے اب کی بار بی جے پی کچھ بھی کر لے کتنے ہی پرپنچ کر لے اب کی بار ان کی پول کھل گئی ہے لگاتار پیٹرول کے برتے دام ڈیزل کے برتے دام اور آپ لکھ کے لے لیجیے دوستو جیسے ابھی چناو خریب آ جائیں گے پیٹرول پہ اٹھنی یا ایک روپے کم کر دی جائے گا اور یہ ہوگا کہ آرے واہ آج تو پیٹرول پر دام کم ہوگا ہے جی اب موڈی سرکار نے پیٹرول کے دام کم کر دی یعنی کہ پہلے آپ سو روپے بڑھا دو اور ایک روپے کم کر دو تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور کچھ دوستو گدے ہیں کچھ گدے ہیں جو کچھ انڈ بھکت دھینچو ہیں جو اس ایک روپے کے کم ہونے پر کافی خوشیاں بھی بنایں گے جب چناو آئیں گے آپ دیکھنا ان سو روپے کے بڑھے وہ کو ایک روپے کم کر کر موڈی سرکار کی پوری گودی میڈیا واوائی کرے گی اور کہیں گی دیکھیں اب پیٹرول لیڈل کے دام کم ہو گئے اور پھر جیسے ہی جیسے ہی چناو ختم ہوں گے تو ایک روپے کے وجہ دوستو جو کم کیا تھا اس کے وجہ پانچ روپے بڑھا دیے جائیں گے یعنی کہ اب پیٹرول دوستو دو سو روپے لیٹر پر پہنچنے والا ہے بس اب آپ انتظار کیجئے جو انڈ بھک تو چک رہے تھے بس وہ انتظار کرتے رہو دیکھو دیش کے کیا حالات ہونے والے ہیں فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کاری مایا وطی کا موڈی سرکات پر بڑا حملہ بولے جب بھی چناو آنے والے ہوتے ہیں تب ہی جو یہاں پر ہندو مسلمان کا دھرم والا چشمہ کیوں اٹھا لیا جاتا آخر جب بھی چناو آتے تب ہی آتنگ وادیوں کو کیوں پکڑا جاتا ہے کیا اس سے پہلے آتنگ وادی دکھائی نہیں دیتے بی جے پی کو آپ کو بتا دوستو اکلی شادہ سمیدہ مایا وطی نے بھی موڈی سرکار پر بڑا حملہ بول دیا مایا وطی کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بی جے پی کا ایک پروپاگنڈا ہے وہ جان بوچ کر جو ہیں آپ کو لوگ کو آتنگ وادی بتا کر ان کو گرفتار کیا جا رہا مایا وطی نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر چناو سے پہلے ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوستو موڈی سرکار کے اوپر سوال بھی اٹھنے لگے اس سوالوں کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے وفل ہو گئی ہے اور یہاں پر اس سرکار کو دوستو کہیں نہ کہیں بی جے پی اس چیزوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے آج یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا آنے والا سمیں دوستو کافی خراب جانے والا ہے اور بی جے پی کئی نہ کئی چیزوں سے اس سچیشن سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے آپ دیکھئے دوستو یہ بات کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر سال ہر بال جب بھی چناو آتے پاس سال میں تب بی جے پی کا ایک پروپیگنڈا تیار ہوتا اور وہ پروپیگنڈا دوستو ہندو مسلمان کو لے کر ہی ہوتا ہے آپ اس سے پہلے کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بی جے پی کی کئی خامیاں آپ کو نظر آنے والی میرا سوال صرف بی جے پی سے اتنا ہے کہ آپ کو آتنگوادی صرف چناو کے وقت ہی یاد آتے آپ کو دھلمان تر چناو کے وقت ہی یاد آتا ہے آپ کو ہندو مسلمان صرف چناو کے وقت ہی یاد آتا ہے اس سے پہلے بی جے پی سو رہی تھی اب سوال تو یہی ہے نا دوستو کہ آج بی جے پی کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اس کی کالی کرتوت ہے آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انکل کاری سونیا گاندی کی جی ہاں آپ کو بتا دے مانسون ستر سے پہلے آخر چودہ تارک کو میٹنگ کیوں بلائی ہے کیا منچہ ہے دوستو آپ کو بتا دے سونیا گاندی ان مددوں پر بات کرنے والی ہیں جن مددوں کو اٹھایا جائے گا اس مانسون ستر میں جی ہاں آپ کو بتا دوستو انیس تارک سے جو سمسد ستر شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے چودہ کو جو یہاں پر سونیا گاندی نے میٹنگ بلائی ہے بتا جا رہا ہے سونیا گاندی اس مددوں کو لے کر پہلی تے کرنے والی کیا مددوں پر اپا گھیرا جائے گا وپکش کو اس کے ساتھ ساتھ دوستو دیرنجن چودری کی جگہ دوسرا نام سامنے آ چکا جی ہاں سونیا گاندی کی اس مٹنگ کو دوستو لے کر وپکش کافی پریشان ہے دس سال موڈی سرکار کی دھجیاں اڑانے کیلئے وپکش جو یہاں پر ان مددوں کو اٹھا رہا ہے اور دوستو سمسد میں ان مددوں کو اٹھایا جائے گا حالانکہ یہ بات سچ ہے دوستو کہ آج کل تو بھئیہ ہر جگہ موڈی جی اپنا دباؤ بنا کر رکھتے ہیں چاہے وہ سمسد ستر ہو یا پھر دوسری جگہ ان جگہوں پر بھی دوستو موڈی سرکار اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کرتی ہے آپ دیکھئے سنسد ستر کے ان حصوں کو بتایا جاتا ہے جہاں پر صرف بی جے پی والے بحث کر رہا ہوتے جو وپکش نے ان کی واٹ لگائی ہوتی وہ ٹی وی پر بھی نہیں بتایا جاتا ہے اب اس کا مطلب آپ سمجھئے دوستو کہ ہر جگہ بی جے پی اپنا قبضہ کر رکھا ہے اور دوستو اس سرکار کا ہٹنا اتنا ہی ضروری جتنا کہ جینے کیلئے ساس لینا جیہاں جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک جیون چل رہا ہے ایسے ہی دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا انت بھی اتنا ہی ضروری ہو چکا آج آپ دیکھئے سونیا گاندی کی میٹنگ سے پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ پر پھولنے لگے موڈی سرکار کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اہم مدد اٹھنے والے اور دوستو بی جے پی ڈر پوک ہے بی جے پی کو ڈر اسی چیز سے لگتا ہے کہ وہ فیلال سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی ہے کہیں نہ کہیں دوستو بی جے پی آج بھی ڈر رہی ہے اس کو ان چیزوں کا در ہے کہ فیلال کہیں بھی پکشے سے سوال نہ پوچھے جس سے کہ موڈی سرکار کی کرکری ہو جا آنے والے سمیں میں دوستو موڈی سرکار کی چناؤں میں زبردست طریقے سے ہار ہو گئی آپ دیکھئے بنگال موڈی سرکار کو لوگوں نے الٹے پیر دوڑا دیا ہندو مسلمان کی راجنیتی کرنے والوں کو مو پہ قرار اور تماشا ملا جی ہے کہ ہر جگہ ہندو مسلمان کا ٹیگ نہیں چلتا ہے فیلال خیلے چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کرکا رہی ہے آپ کو بتا دوستو دراصل رام بھکت جی ہے گوپال کو دوستو پولیس نے کیا گرفتار مسلمانوں کو لے کر دیا تھا دراصل دوستو آپ کو بتا دے اس نے ابھی ایک ہندو سوا بلائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جب ملے کٹیں گے تو جائی شریرام کے نعرے لگائے جائیں گے اور دوستو یہ وہی ہے جس نے کے جامعہ میں جا کر بندوختان دی تھی وہاں اینار سی اور سیڈا والے کے لوگوں پر جو لوگ ویروت کر رہے تھے آپ کو بتا دوستو اب اس کو جو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے بہت لوگوں نے جب دوستو یاد نہ ہو تو آج لکھ کر رکھ لیجئے آنے والے سمیں میں اس اندھ بھکتوں کو بی جے پی ٹکٹ ضرور دے گی کیونکہ بی جے پی میں گنڈے موالی ریپسٹ اور خونی ان لوگ کی جھڑی لگی پڑی ہے اگر آپ ابھی اٹھا کر دیکھیں گے جو منتری منڈل ہے اس میں فورٹی ٹو پرسنٹ لوگیں سے ہیں جن کے اوپر کرمنل کیس چلنا اور وہ بھی کافی گمبیر اب جب یہ دوستو اس کی عمر بڑھتی جائے گی دھیرے دھیرے بیسکلی جتنے بھی بی جے پی کے لوگ جو دوستو اس طریقے کی جانبوچ کا حرکتیں کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر گردہ تھا اس کے اندر اتنا کلیجہ تھا کہ جامعہ جا کر بندوق چلا سکتا یہ صرف دوستو وہاں پر لوگوں کو ڈرانے گیا تھا بندوق دکھا کر اگر اس کے اندر گردہ ہوتا تو یہ بندوق چلا کر بتاتا یہ صرف دوستو ان لوگ کی چال رہتی ہے ان کو مشہور ہونا ہوتا ہے بی جے پی میں کیونکہ وہی لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا پولیس ریکارڈ ہوتا ہے جن کو لوگ جانتے ہیں جن لوگ کے اوپر کرمنل کیس درج ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنا پہلے سے ایک بائیو ڈیٹا بنا لیتے ہیں کہ آنے حالے سمجھ میں بھی ہم بھی بی جے پی میں جائیں گے اس سے پہلے کچھ جرم کر لیا جائے دیاں یہ ہے دوستو ان کے اصلی سچائی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گاری کسان نے تا راکے ٹکٹ کا اعلان پردشن تو ہوگا گاؤں سے خدرل کے بی جے پی کو بھگایا بھی جائے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے دوستو بیتے دن جو آپ ہریانہ میں جو ایس پی کر کی جم کر دھلائی کر دی گئی بی جے پی ڈک کے ایس پی کر کی جس کو لے کر دوستو اب صاف صاف راکے ٹکٹ نے کر کے دیا کہ فلال کسان پٹائی تو ہوگی جی ہیں بھگایا بھی جائے گا گاؤں سے اور پردشن بھی یوں ہی چلے گا راکے ٹکٹ نے کہا اگر کسان کو کوئی گالی دے گا تو کسان سنے گا نہیں کسان بھی اس کو وہیں پر پکڑ کر کوٹ دے گا اور راکے ٹکٹ نے کہا کہ کسان اب غصہ ہو چکا ہے نو مہینے سے زیادہ کسان کو یہاں ہو گیا ہے ایک سال پورا ہونے والا ہے اب کسان اپنی ماں کو لے کر یہاں پر ڈٹر آئے گا راکے ٹکٹ نے صاف کر دیا ہے کسانوں کو ہٹا آنا بھارتی جنتہ پارٹی کے بس کی ہاتھ بات نہیں ہے یہ کسان تب ہی ہٹے گا جب اس کو اپنا حق مل جائے گا اور جب تک حق نہیں ملے گا کسان کو اس کا تب تک کسانیاں سے پیچھے جانے بھی آرہ نہیں فیلال اگر ویڈیو پسند آیا دوستو تو لائک کریں اور اگر آپ بھی موڈی سرکار کی ان غلط نیتیوں کا دروت کرتے ہیں تو تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دوائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے